جی ناظرین اسلام علیکم تین بہت عام موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے اور ایک واقعہ ایسا جس سے ساری دنیا میں پاکستان کی صبح کی ہوئی اور وہ راحت فتح علی خان کی اپنے ملازم پر تشدد کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور وہ ساری دنیا میں وائرل ہوئی ہے لمحوں میں راحت فتح علی خان دنیا کے بہت بڑے سٹار ہیں اور پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں پانچ پانچ دس دس کروڑ روپیہ ایک فنکشن کی فیس لیتے ہیں اور وہ اپنے ملازم پر تشدد کر رہے ہیں اس کی ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد راحت فتح علی خان کا تردیدی بیان بھی آیا جس میں کہا کہ وہ بوتل نہیں مانگ رہے وہ پڑھا ہوا پانی مانگ رہے تھے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس ملازم کے اوپر بھی ترس آتا ہے کہ اس نے مار بھی کھائی اور وہ بچارہ پھر روزی کے لیے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو استاد شاگرد جو بھی ہو آپ کو بسی کو مارنے کا ہاتھ نہیں ہے ایک تو اس ویڈیو پر بات کریں گے دوسرا کل حمزہ شہباز نے لاہور میں ریلی نکالی ہے اور لاہور میں کافی سکسسفل ریلی نکالی کافی لوگ جمع تھے لیکن ایک وہاں پہ بڑا احوکانہ واقعہ ہوا اور کسی پی ٹی آئی والے نے جیسے کہ ان کی روایت ہے ایسی جگہ رنگ میں بھنگ ڈالنا اور وہ حمزہ شہباز کے اوپر جوتہ پھیکا اور وہ جوتہ حمزہ شہباز کا موں ادھر تھا جوتہ ڈائریکٹ نہیں لگا لیکن ان کے کاندھے سے وہ جوتہ ضرور ٹکرا ٹکرایا اس کے بعد وہ کوئی اکیلہ ہی تھا انصافیہ اس کو پکڑ لیا نون لیگ والوں نے اور اس کی اچھی خاصی دھنائی کی دونوں باتیں غلط ہیں جوتی پھیکنا اچھا واقعہ تھا اس شخص کی مارک اٹھائی اچھا واقعہ تھا لیکن تشدد سیاست میں یہ بہت خوفناک چیز ہے اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے نواز شیف صاحب کے اوپر بھی جوتہ پھیکا گیا احسن اقبال کو بھی گولی ماری گئی اور خاجہ عاصف کے چہرے پر بھی سیاہی پھیکی گئی تو یہ نفرت اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کے جانی تشمن ہو جائیں اس رسم سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تیسری بات اور وہ اہم بات ہے اور بہت اہم بات ہے سلیم صافی صاحب کا آج گزشتہ سے پیوستہ کولم آیا جنگ میں اور بنیادی طور پر وہ انہوں نے جنرل آسم منیر ڈاکٹرائن یہ کولم دکھا ہے اور اس میں یہ دوسرا حصہ ہے اس کا جنرل آسم منیر نے ابھی کچھے دنوں ایک یوٹ کانفرنس سے کنوننشن سینٹر پر خطاب کیا اور اس کے اندر جن باتوں کو کہا وہ باتیں ساری کی ساری انہیں کولم میں لکھ دیں گی بہت زیادہ اندازے قیافے نہیں لگائے وہ ساری باتیں جو ان کے موز سے نکلیں وہ تحریر کرتی ہیں جس سے انہیں اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت خوشائل ہے مغرب کی طرف سے استعمار کی جو کابشے ہو رہی ہیں وہ پاکستان ناکام بنائے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان فوج کا پاکستان کے استحکام میں بڑا قلیلی قیردار ہے اور پھر جل آسم کے جو ابتدائی ریمارکس تھے کہ انہوں نے کوئی پیپرشے پر نہیں تھا انہوں نے فلبدی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں بہت خوش ہوں میں پاکستان کے مستقبل سے بات کر رہا ہوں اور کھل کر انہوں نے بات کی نوجوانوں سے اور انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی اور پھر قرآنی حوالے حافظ قرآن تو وہ ہیں قرآنی حوالے بھی دیئے مذہبی حوالے بھی دیئے اس حوالے سے اور بہت خوبصورت طریقے سے دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں عربی بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اردو بھی اچھی بولتے ہیں انگریزی میں بھی اچھی بات کرتے ہیں اور قرآن فہمی کی کا ادراک رکھتے ہیں اور قرآنی حوالوں سے بات کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے بڑے خوش آئین قسم کی آ گفتگون ہونے کی اور اس سے یوں لگتا ہے کہ انہیں احساس ہے کہ جس نہج پر جس ڈیریکشن پر پاکستان جا رہا ہے وہ ڈیریکشن اس بات کی طرف لکے جاتی ہے مصبت طریقے کی طرف لکے جاتی ہے اس ڈیریکشن سے پاکستان موجودہ بہران سے نکل آئے گا سوشل میڈیا پر البتہ ان کے جو کومنٹس ہیں وہ آپ نے سنے انہوں نے کہا بلا وجہ بنا کسی تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھا دینا اور یہ تو قرآن میں بھی اس کا اکمہ ہے کہ اس طرح کی بات نہ کسی کی جھوٹے شخص کی بات کو آگے بڑھائے تو سوشل میڈیا کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بات ایسی ہی وائرل ہو جاتی ہے اور خطرناک طریقے سے بڑھتی جاتی ہے اور وہ جھوڑ پر مپنی ہوتی ہے اور یہ ساری دنیا میں یہ اس طرح بھی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں تو اس خطاب کو آج جو سا حصہ لکھا سلیم صافی نے جو باتیں رہ گئی تھی ان باتوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پہلے موضوع کے اوپر راحت وطیلی خان کی ویڈیو کے باہر میں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے پر تھوڑی سی بات کیجئے پہلی ویڈیو آئی اور وہ بھائی آپ اپنے گھر میں جو کچھ کرتے ہیں آپ شراب پیتے ہیں آپ کی دوست ہے لڑکیاں جو مرضی کریں گے آپ کا ذاتی فعل ہے مجھے یا کسی اور کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق ہوگی نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو آپ کی ویڈیوز بنا کے وائرل بن کریں اچھا آپ ملازم کو پیٹ رہے ہیں اس کے بال کھینچ رہے ہیں اور بوتل مانگ رہے ہیں اور پھر بعد میں اس کی تردید کر رہے ہیں چونکہ مذہب کے معاملے میں لوگ بے وکوف بن جاتے ہیں ہمارے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ پڑھا ہوا پانی تھا تو جس لہنجے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جتنے وہ ڈرنک لگ رہے ہیں سب کو بات چل رہا ہے کون سا پڑھا ہوا پانی تھا تو یہ بے وکوفی کی بات ہے اچھا رہت فتح علی خان کی ہسٹری پہ بھی تھوڑا سا چال رہی ہے دیکھیں رہت فتح علی خان کو دنیا میں جتنی شہرت ملی وہ نصر فتح علی خان کی وجہ سے ملی ہے اور رہت فتح علی خان بالکل پاسنگ بھی نہیں ہے یعنی ایک اس کے بالکل پاؤں کے برابر پاؤں کی جو ہے نا انگلی کے برابر بھی نہیں ہے نصر فتح علی خان کے وہ بہت بڑا آرٹس تھا وہ بہت بڑا فنکار تھا اور ان کی نصر فتح علی خان کی بنیادی چیز جو تھی وہ آجزی تھی بہت آجز بڑوں سے بچوں سے پیار کرنا عدب سن ملنا استادوں کا احترام کرنا یہ نصر فتح علی خان کے زمانے میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہ آہ بدتمیزی کریں گے کسی آہ ملازم کے ساتھ یا کسی سازندے کے ساتھ اس سازندوں کے ساتھ تو ان کی جگتیں چلتی تھیں سارا دی میں آپ کو میں ایک سچا واقعہ بتاؤں اس قدر آجز آدمی تھے انڈیا میں ان کا گانا بہت پاپلر ہوا آفری آفری اچھا اس کا آڈیو ٹریک انہوں نے کیا انہیں اور اتنے مصروف آدمی تھے وہ آڈیو ٹریک کر لیتے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ویڈیو ٹریک کیا بن ویڈیو کیا بن رہی ہے یہ وہ اب انڈیا نے اس کی ویڈیو کی اس میں جو خواتین تھی ویڈیو میں وہ کافی کملے باس تھی تو نصر فتح علی خان پر بہت تنقید ہوئی اب وہ بیچارے کیا کرتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آڈیو میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی لیرکس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی میں کار آیا انڈیا میں بڑا پپلر ہوا آج بھی ہے آپ اوریجنل ویڈیو دیکھیں تو وہ کافی آہ درہ والگرسی ہے اور لیکن نصر فتح علی خان کا آڈیو ٹریک ہے اچھا اس کے بعد جو میڈونا جو دنیا کی سب سے بڑی سنگر ہے اس کے میریجر کا نصر فتح علی خان کو فون آیا کہ وہ نصر فتح علی خان کے ساتھ ایک ڈوئٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی سنگر کو یہ فون آیا ہوتا تو وہ قیامت مچا ہوتا اور جو لوگ نصر فتح علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے نصر فتح علی خان صاحب نے اس کو بتا کیا جواب دیا منیجر کے ذریعے منیجر ٹو منیجر بات ہو رہی تھی خان صاحب انگریزی ایرانی بول سکتے تھے تو نصر فتح علی خان نے کہا نہیں نہیں اسے منع کرتے ابھی انڈیا والے گانے پہ لوگوں نے بڑا شور بچایا ہوئے انڈیا والا بھی کوئی ٹھیک کپڑے نہیں پیتتی یہ بالکل سچا واقع ہے نصر فتح علی خان رحمت گراما فون فیصلہ بات کا تھا وہاں سے تین ہزار روپے میں album record کرتے تھے کموالی کی بنیادی طور پر کموال تھے اور تین ہزار روپے کا پھر کھانا کھا لیتے تھے اچھا پھر پیٹر گیبریل نے dead man walking ایک انگلیش مووی تھی اس کا soundtrack نصر فتح علی خان سے کر آیا اس کے بعد نصر فتح علی خان popular ہوئے اچھا جب popular ہوئے تو عمران خان نے بھی ان کی popularity کو بڑا use کیا ہر جگہ free function کروائے نصر فتح علی خان سے اور انڈیا میں خاص طور پر نصر فتح علی خان بہت بڑی چاہتا بہت بڑی کئی ممالک کے ٹیلیویزن ایسے ہیں کہ جن کا آغاز فرانس میں ٹیلیویزن کا آغاز نصر فتح علی خان کی آواز سے ہوتا ہے بہت جلدی من الف فورٹی نائن ان چاس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اتنی چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بہت بڑا سی کرتا بھی تو انہوں نے کام کرنا تھا اور ان کے جانشین اور آجز آدمی ایک بیٹی تھی بس اس سے بے انتہا بے انتہا پیار کرتے تھے اور کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کچھ سے بتتمیز ہی یا اونچے لہجے میں بات کرے گئے لیکن یہ راحت فتح علی خان ان کے جانشین بنے نہ یہ اس لیول کے گلوکار ہے عجیب سی ان کی آواز ہے اب ان کو لائی نصر فتح علی خان کو لائی سنے یوں لگتا تھا آپ کو سواب کا کام سن کر رہے ہیں راحت فتح علی خان کو آپ لائی سنے لگتا آپ کو گناہ کر رہے ہیں تیس رکھانے کے بعد آپ کو مونو ٹول لگتی ہے ہر چیز تو یہ یہ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی پڑ گیا اور ان کے ریٹ صاحب دیکھیں پانچ کروڑ دس کروڑ ایک ایک فنکشن کی پیسے میں انہیں پیسے کی قدر ہی نہیں ہے وہ سٹرگل تو مسلمہ تیلی خان کی تھی جو تین ہزار تھے اس لیول پہ پہنچے تھے آپ کو بتائیں انڈیا میں ایک فنکشن ہوا ان کو جنہی گیٹ کروڑ دو کروڑ پہ ملا یہ بریف کیس میں ڈال کے واپس لا رہے تھے ائرپورٹ پہ پکڑے گئے انہوں نے کہا اتنی کرنسی نہیں لے کے جا سکتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا اچھا پیمنٹ ملی ہے تو میں لے ہو انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ان کی ڈرائیور پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور یہ عجیب پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں ساری دنیا میں یہ کس قسم کے سلیبرٹی بنے ہوئے ہیں اور سنگر بھی کوئی نہیں ہے دنیا انہیں مانتی ہے تو نصر فتیلی خان کی وجہ سے مانتی ہے جو کہ واقعی بہت بڑے آہ سنگر تھے بہت انویویٹیو کاریگر کاریگر آدمی تھے ہنر مند آدمی تھے میوزک کے معاملے میں یہ تو یہی کی مونو ٹون میں گاتے ہیں اور بس ان کے نصر فتیلی خان کے اور ان کے نام کا اور ان کی دھنوں کا کھا رہے ہیں تو بہت بدنامی ہوئی ہے پاکستان میں اور ساری دنیا میں اس طرح کی خبر انڈیا میں جس طرح چل رہی ہوتی انڈیا انڈیا میں آپ ایکٹرز دیکھے ہم ظاہرے ان کی خامیاں ان کی جو پاکستانی دشمنی ہے اس کی خامیاں بھی ہم بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے جو ایکٹرز ہیں وہ کتنے ہمبل لوگ ہوتے ہیں اور ان کو آجز ہونا سکھایا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آہ رات فتیلی خان تو بہت تکلیف دے آہ ویڈیو دیکھی ہم نے نہیں ہونا چاہیے تھے ایسا تکلیف دے چیز ہے اور رات فتیلی خان کو خود بھی عقل کے آہ ناکل لینے چاہیے اب بات کرتے ہیں جناب اس کی حمزہ شہباز کی اوپر جو جوتی پھیکی گی لاہور کا کراؤنڈ ہے لاہور میں آج کل ہوا چلی ہوئی ہے نواز شریف کی عمران خان صاحب علی کہانی پرانی ہو چکی ہے وہ جس زمانے میں یہ جوتیاں پھیک کر نواز شریف پہ تالیاں بجائے کرتے تھے اور مسجدوں میں اپنے کارکن مٹھانگیاں کرتے تھے تو وہ اور زمانہ تھا اب یہ جو ہے اور زمانہ ہے اب ہوا کا رخ پلٹ گیا ہوا ہے اب وہ نہیں ہو سکتا اور کل حمزہ شہباز کے اوپر اتنا چارج کراؤنڈ ہے ان کے ساتھ نکلا ہوا ہے لاہور میں حمزہ شہباز نے کام بھی کیا ہوا ہے تو چیزیں بڑی ٹھیک جا رہی ہیں تو ایک آدمی نے اچھانک ہی جوتھی اچھا دی اچھا پھر اس کے ساتھ وہی ہونا تھا جو ہوا لوگوں نے خوب دھنائی کی اس کی اور دونوں باتیں غلط ہوئی ہمیں اس بات پر یقین لکھنا چاہیے کہ دونوں باتیں غلط ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کے اوپر کسی بھی جماعت کا ہو اس طرح کی کاروائی کر کے آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں کل کو آپ کے لیڈران کو بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ کرنا پڑھ رہا ہے آپ کہاں بچیں گے اس سے نہیں بچ سکتے آپ جو ہیں بہت برے آہ خسرے ہیں اور آپ کو ساری تو ایک جو ہے نا کہیں نہ کہیں شرارت کر کے اپنی اصلیت دکھانی ضرور ہے اور وہ اصلیت دکھا دیئے کہ پتا چل گیا کہ یار اس سارے مجموع میں یہ ایک بندہ تھا جس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا اور وہ جو ہے یہ کارتے ہیں ابھی مثل ہر بات میں پکڑے جاتے ہیں ابھی عمران خان صاحب نے کل آپ نے سنا کہ کارنونوں جیل میں کہا کہ یار دیکھے نواز شیف زرداری کے کیس لگاتے نہیں میرے روز کیس لگای جا رہے ہیں ابھی عمران خان کی کسی نے پرانی سٹیٹمنٹ نکالی جب نواز شیف کے پانامہ میں روز پیشیاں کیے جا رہے تھے تو کسی نے سٹیٹمنٹ نکالی کہ بھائی عمران خان صاحب کا یہ اپنا بیان ہے کہ زبردست ہمیں ایسی عدالتیں چاہیے جو روز پیشیاں کریں ان چوروں کے اب اپنی پیشیاں آ رہی ہیں ہر مسئلے کا حل تحریک انصاف کے پرانے ٹویٹس اور عمران خان کے پرانے بیانات میں جو مرضی آپ نکال لیں اسرائیل سے دشمنی کرنی ہے اسرائیل سے دوستی کرنی ہے دونوں طرح کے بیانات ہیں آئین کے حق میں جانا ہے آئین کے خلاف جانا ہے جنرل باجوہ کی فیور کرنی ہے جنرل باجوہ کے کیس جانا ہے فوج کا اعترام کرنا فوج سے لڑائی کرنی ہے آہ نواز شریف کا اعترام کرنا ہے نواز شیل سے لڑائی کرنی ہے حاصل ذرداری کا اعترام کرنے ہے حاصل ذرداری ہر طرح کا بیان آرڈر پر مال تیار کرنے والی پارٹی پاکستان میں موجود ہے تحریک انصاف آج کل درہ خاموش ہے اور یہ جو سائفر کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کے بعد ان کی خاموشی طویل ہو جائے گی فیل وقت کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ